نمشکار دوستو کا پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا سپارک شیڈی پوائنٹ میں تو آج ہم انگلیس کا وی وی ایر ابجیکٹیو کرنے جا رہے ہیں اور انڈ اس ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کونسے سبجیکٹیو کوشن کر کے جانے ہیں جسے کہ آپ کا چالیس پلس نمار آسکے اور آپ کا پرسنٹ سودھر سکے تو آپ جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ بہت اچھا ٹائم دیا ہوا اس میں آپ کو پچاس نمار انگلیس میں باقی سارے اگزام میں اتنے اچھے آپ کو گیپ نہیں دیا گیا جسے کافی چھاتروں کو بہت پریشانی ہوگی تو دوستو یہ آپ کا گولڈن اپورچنیٹی ہے کہ حساب سے کہ اس میں اس پچاس نمار انگلیس میں آپ کو اچھا خاصا ٹائم دیا گیا ہے آپ اس میں اپنا پرسنٹ سودھار سکتے ہیں دوستو آپ ویڈیو کے ان تک بنیں اور چینل کو ضرور سسکرائب کر اور بیل آئیکن کو پریس کر کے رکھیں ٹھیک ہے میں آپ کو پانچ سے چی ایسے کوشن بتاؤں گا جو آپ کا ڈائریکٹلی سبجیکٹی میں جائے گا اور ابجیکٹیو تو آپ جتنا پریکٹس کرے ہو اتنا ہوگا تو پہلے چلیے ابجیکٹیو سے شروع کرتے ہوں اور اینڈ میں آپ اینڈ تک بنیں ویڈیو کیونکہ بہت ہی ایمپورٹنٹ سبجیکٹیو آنے جا رہا ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے تو آپ اسے یہ دیکھ کڑ کے جاتے تو آپ کو چالیس پر ضرور آئے گا اور آپ کا اچھا پچاس نمر دوستو بہت ہی ویلیو ویل ہوتے ہیں کم سے کم دس پرسینٹ ہوتا ہے قریب قریب ایکزام میں تو آپ میک شور کریں کہ آپ چالیس پلس پچاس نمر انگلیش میں ضرور لائیں تاکہ آپ کا اچھا پرسینٹ آسکیں ٹھیک ہے تو چلیے we decided to buy a new car تو اس میں آپ کو choose the most suitable option تو اس کا we decided to buy a new we decided buy a new car تو اس کا صحیح آنسر آپ کا ہوگا ویسے اے یہ دیکھیں we decided to buy a new car ہوگا we decided bought a new car یہ آپ کا سینٹنس ہی صحیح نہیں لگ رہا ہے we decided we will فیڈ یہ دیکھیں دو بار we decided we will مطلب دو بار ایک ہی چیز دھوڑھانا یہ بھی سینٹنس اب کچھ ڈھنکہ نہیں ہے we decided to buy a new car تو اس میں آپ کو most suitable option جتنا آپ بنائی گا اتنا آپ کا صحیح رہے گا ٹھیک ہے تو آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اب تک اپنے چینل کو سسکرائب کر دیا ہوگا choose the suitable meaning of the phrase break into break into مطلب کی مان لیجی کوئی group ہے تو بولتے ہیں کیو break into کوئی left جاؤ کوئی right جاؤ ٹھیک ہے تو اس کا ویسے آپ کا suitable phrase آپ کا بہتا ہوا کا distribute یعنی کی ڈی یہ دیکھیں ڈی دی ڈی 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 ڈیż없ر کا مطلب تو جانتے ہی آپ گھلنا ہوتا ہے پڑیوز کا مطلب کچھ چیز بنانا انٹر بائ فورس یعنی کی جب اردستی گھوز جانا ٹھیک ہے choose the suitable meaning of the phrase a big draw تو اس کا صحیح انسر ہوگا آپ کا big draw یہ دیکھیں اکین کنٹیسٹ ایوگ جاٹریکشن ایوگ جاٹریکشن ایوگ جاٹریکشن تو اس کا سہی آنسر تو اس کا سہی آنسر آپ کا ہوگا بچو ایوگ جاٹریکشن حسین ہے اس کا آپ کا ہوگا بگ ڈاک آپ یاد رکھیں کس کا ہوتا ہے ایوگ huge اٹریکشن یہ پریپوزیشن ہے اس کا پریپوزیشن که آپ کوئی ٹرک نہیں پی��ینت دوستو یہ آپ جتنا پریکٹس کرہیگا ریڈ کرے گا چیپٹر انگلیس جتنا آپ ریڈ کرے گا اتنا آپ کو یہ مجبوط ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پرپوزشن کا پریکٹس کریے گا اتنا آپ کا ہوگا on the 330 train یعنی اس کا صحیح آنصر ہے آپ کا بی چوز دی فولوئنگ کریکٹلی سپیلٹ وارڈ تو کریکٹلی سپیلٹ وارڈ آپ کو فیپٹ میں برانا ہے تو ایڈالی سینس ایڈلو سینس یعنی کی دی ایڈالی سینس یا سی یا ڈی اے ڈی او آ ڈی ایڈالی سینسあり دی ایڈالی سینس یعنی کی دی یا ڈالی سینس یا بہت بار پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ مطلاu آپ کو وہ آنگا میں پوچھا جائے گا کهی بار بہت احسان پوچھ آتے سکر کبھی فردر کا پوزیا کبھی پرینسپل کا پوزیا یہ سب پوچھا جاتا ہے بہت بار please wait for me at home until I dash from the office choose suitable option please wait for me at the home until I return from office تو 6 کا آپ کا صحیح answer ہوگا please wait for me at home until I return from office please wait for me at home until I return from office یعنی دی ٹھیک ہے please wait for me at home until I return from office یہ دیکھیں ریٹرن ہے until I return from office مطلب میں سینٹنس ہی غلط ہو گیا ٹھیک ہے جس میں آپ ریٹرن کر رہے ہیں تو آپ ریٹرن کہاں سے آپ لوٹ کہاں گئے ہیں پہلے سے please wait for me at home until I am returned I am returned یہ کچھ یہ بھی سینٹنس ہی اتنا اچھا نہیں ہے صحیح نہیں ہے سینٹنس please wait for me at home until I returns یہ بھی غلط فورم ہے from office returns آپ کا غلط ہوں میں یہاں پہ یہ آپ کا بہت سوٹے پھلے please wait for me at home until I return جب تک میں return کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح انسر آپ کا D آپ جتنا پریکٹس کریں دوسروں اتنا آپ کا یہ اچھا ہوتا ہے اتنا آپ اچھے نمار لے آسکیں گے ٹھیک ہے تو چلیے یہ کوششن آپ کا چھوٹ گیا ہے sorry ڈیش لائن از فیروشیس انیمل تو اس کا آپ کا صحیح انسر ہوگا 8 کا the lion is an ferocious animal ٹھیک ہے the lion is a ferocious animal تو اس کا صحیح انسر ہوگا B when the morning dash the murderer was discovered choose the best option تو when the morning came the murderer was discovered when the morning happened when the morning arrived morning arrived when the morning occurred یہ نہیں when the morning came ٹھیک ہے یعنی کس کا صحیح انسر ہے a when the morning came the murderer was discovered women like men to flatter them choose the most suitable passive voice تو passive voice کا کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بہت اچھا بتایا تھا کہ آپ کو passive voice کرسپ پکار سے کرنا ہے تو یہ آپ آشا کرتا ہوں کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تو آپ جا کے وہاں بھی وزیٹ کریں اس میں passive voice کا میں نے پورا ٹرک بتایا دو کوشن آپ کا passive voice سے رہتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹھیک ہے تو اس کا صحیح انسر ہوگا 10 کا آپ کا women like to be flattered by men یعنی کہ آپ کا c v دیکھیں passive voice میں آپ کا ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ passive voice میں ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا passive voice کا دیکھیں آپ کا میں یہ بتا دیتا ہوں اس کا format بتا دیتا ہوں جدی passive voice ہوگا تو آپ کو object کو پہلے لانا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا verb تو active passive دونوں میں same form verb کا position change نہیں ہوتا ہے اور last میں آپ کا subject آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں same to same form آپ کا c میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح انسر ہے آپ کا c یعنی کہ women like to be flattered by men تو اگلے پریش کے اوپڑھتے ہیں رادھا sits dash ریکھا and سیتا تو رادھا 11 آپ کا صحیح انسر ہوگا رادھا sits رادھا sits between ریکھا and سیتا choose the most suitable option رادھا sits at تو نہیں ہوگا in بھی نہیں ہوگا کوئی کسی کے اندر نہیں بیٹھ سکتا ہے over بھی نہیں ہوگا اوپر تو نہیں بیٹھ سکتا ہے تو رادھا sits in between my father dash newspaper after getting up my father reads یعنی کہ 12 کا صحیح answer ہوگا c my father reads newspaper after getting up میرے پیتا جی اٹھنے کے بعد newspaper پڑھتا ہے اس کا صحیح meaning یہ ہوتا ہے he wrote a letter he sent it through the messenger choose a suitable sentence تو 13 میں آپ suitable sentence پیٹ سے choose کرنا ہے he wrote a letter and send it through the messenger he wrote a letter and send it through the messenger he wrote a letter and send it through the messenger یہ ہی آپ کا صحیح answer یہ دیکھیں یہ پہ روٹ ہوگا he wrote writes نہیں ہوگا write اور رائٹ نہیں ہوگا یہ آپ کا غلط ہے صور میں نے آپ کو تین بار یہ ہی ریپیٹ کر دیا تھا یہ صحیح آنصر ہوگا یہ پہ ہی write letter مطلب sentence ہی نہیں ہے write letter and send it through پہلے letter یہ بھی آپ کا سنٹنس نہیں ہے write سن نیو ہی روٹ مطلب وہ پہلے لکھا اس کے باز اس نے messenger سے send کیا avoid make silly mistakes تو اس کا صحیح آپ کا answer ہوگا 14 کا avoid making silly mistake اس کا suitable form آپ کا D ہے avoid do silly mistakes یہ آپ کا sentence ہی نہیں ہے do avoid made silly mistakes تو آپ کو اس پرکار سے پہلے sentence کو پڑھ لینا ہے بڑی ہاں سے آپ کو funny dash the end the film was funny at the end کیسے answer a why is david sent to salem house to david salem house sent گیا تھا کیونکہ اس نے دانت کٹ لیا تھا mr murdstone کو because he bites mr murdstone to david copperfield kئی چھاتر نے comment بتایا تھا message ki david copper ti نہیں اس کے baş آپ کہ اپ روح کاریٹر کیونکہ اس ہر کیونکہ پیچھلی بار پیشلی بار پیشلی بار سکتا اس کو چھوڑ پیشلی جائیں اس پیشلی بار پیشلی بار is written by poet کا نام میں نے جس پر کار صاحب کو بولا تھا کہ آپ ضرور یاد کر کے آئیں تو poet کا نام آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے دوستو کہ good manners کس نے لکھا 17 کا what does pegootie object to ٹھیک ہے تو pegootie تو 19 کا آپ کا صحیح answer ہوگا mr mudstone quoting david's mother ٹھیک ہے mr mudstone quoting to david's mother next according to robert lind absent mindedness is ٹھیک ہے تو 20 کا آپ کا صحیح answer ہوگا یہ آپ کا paragraph based ہے سب آپ نے story پتھا ہوگا پچاس منوں میں story بہت زیادہ دیا ہوگا دوستو جیدی آپ کو ستنا سمیہ نہیں تو آپ question answer ضرور کر کے جائیں سب ہی کے تو اس کا صحیح answer ہوگا absent mindedness is ordinary یعنی ki d man is the most restless and energetic of all the living creatures it is taken from تو اس کا صحیح answer ہوگا آپ کا our own civilization ایک بار آپ دوستو ضرور سارے مطلب کی poem ہو یا ہو ایک بار اس کو ضرور آپ ایک بار read کر کے جائیں تاکہ آپ کا objective میں اس پر objective کی سنکھیاں بھی بڑھ گئی ہے لیکن پھر بھی آپ ایک بار بہت ڈیڈوڈ کرنے سارا ایک دم جتنا ہے یہ ضرور ہی نہیں کہ سب کو آپ بیٹھ کے سب ہر ایک poem کا کو رٹنا نہیں ہے تین چار poem ایسے میں آپ کو بتا دوں گا وہ directly آپ کو پیسے جائیں گے تو آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی بس لیکن ایک بار ضرور آپ تین چار دن دو دن اور آپ کیا time ہے دو تین دن تو آپ اس میں بڑھیاں سے سارا poem ایک بار دیکھ سکتے ہیں اس کو پلٹا سکتے ہیں جس سے کیا آپ کا objective میں اچھا نمراس کے objective میں دیا آپ کو پچھے سا گیا تو سبجیکٹی میں آپ ضرور میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ بیس پلس ضرور اگدم لے آگے تو آپ کا چالیس پلس ویسے ہی ہو جائے گا تو چلیے وائی ڈیوڈ گو ٹو یارموت تو ڈیوڈ یارموت کیوں جاتا ہے تو اس کا صحیح انصر ہوگا تو وزیٹ پیگوٹیز فیملی یعنی کی بی یارموت ہو پیگوٹی کے فیملی سے ملنے آتا ہے یعنی کی بی بی ایس پریزنڈ برڈز مست فائنڈ فریڈم ایس ٹیکن فرام تو اس کا صحیح انصر ہوگا آپ کا ایوڈی ون سینگ ٹھیک ہے ای ایوڈی ون سینگ ایس پریزنڈ برڈز مست فائنڈ فریڈم میں آپ کو اس لئے بولنا تھا دوستو کہ آپ ضرور پویم اور پویم کو ایک بار ضرور ایک بار ریڈ کرنے خود سے ٹھیک ہے ابھی آپ کافی سامنے بچا ہوا ہے تو چلیے آہ لاشٹ کا انصر آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میں آپ کو اب سبجیکٹی بتاتا ہوں یہ دیکھئے یہ میں آپ کو زیادہ آپ سے آپ کا سمجھ نہیں ہلوں گا لیکن میں آپ کو کہنا چاہوں گا آپ دوزار انیس کا سبجیکٹی کا یہ جو یہ جو کوششنس ہیں یہ آپ ضرور کر کے جائیں سارے سارے کے سارے اس میں سے آپ کو کوئی دو کا انصر کرنا پڑے گا یہ پانچ نمبر کا رہتا ہے یہ آپ کا کیا ہوتا ہے کہ مطلب یہ کوششن جو ہے وہ ہر بار ریپیٹ ہوتے ہیں یہ سب یہ سارے کوششن یادی دوزار انیس میں آیا ہے تو دوزار بیس میں ایک دو اس سے رہے گا بادما کی فیٹ دوزار اٹھارا اولا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اسی پرکار سے یہ کوششن رہتا ہے کو سی منٹی فائی ورٹس میں آپ پریپیر کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ یہ آپ ضرور پڑھ کے جائیں دوستو اور اس میں سے دو آپ ایسا چن لیں دو آپ کو اگدم رٹ کے جانا ہے آپ ایک بار کوششن بینگ بھی پلٹ سکتے ہیں اس میں نہیں آپ کو یقین ہو رہا ہو تو آپ 2019 اکی تھا اور یہ دیکھیں minimum آپ کو یہ تین پویم ڈی کو ایوریون سینگ ایف اور ایک اور میں بتاتا ہوں لیک افنس پری دو بار آیا ہے تو لیک افنس پری بھا بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ تین کو مشت کر کے جانا حافی پچھلے بار ڈیفھوڈلس آئے تھا اور کچھ-کچھ لیک اف نپس پری تو آپ یہ تینوں پویم ضرور کر کےbs İzے Naruto ایک کو ایوریون سینگ ایف ٹھیک ہیں اور لیک افنس پری تو آپ کا جتنا پویم ہے اس میں سے آپ دوہزار بیس والا ہٹا کے بادما کی ساتھ میں سے کوئی کر سکتے ہیں اور موشٹ امپورٹنٹ ایکو ایف اور لیک افنس پر ضرور کر کے جائیں دوستو ایک بار پڑھ لیں ضرور اور ایک کوئی ایسا پویم رکھیں جو آپ کو ایک دم بہت اچھے سے آتا ہو جو آپ کو آسان لگتا ہو دیفور ڈیل سی ایسا اس میں سے چھوڑ کے ٹھیک ہے کیونکہ وہ دوہزار بیس میں آیا تھا اور یہ دیکھیں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ڈیویڈ کورپڈ فیلڈ میں یہ دکت ہے تو آپ کو ایک کوشن تو آنسر اس میں کرنا ہی پڑے گا پانچ نمبر کا تو آپ اس کوشن میں کیا کر سکتے ہیں کسی ہے دیکھیں کلیڑا پیگوٹی کا دوہزار آٹھارہ میں پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے تو کلیڑا پیگوٹی اور ڈیویڈ کورپڈ فیلڈ کا کیاریکٹر سکیچ آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں یا پھر کہیں یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو ایسا مل جائے تو آپ وہ ایک دم لکھ لیں کمپی میں اس کو یاد کر لیں کلیڑا پیگوٹی ڈیویڈ کورپڈ فیلڈ تو بس ماتر اب یادی کیاریکٹر سکیچ بھی ڈیویڈ کورپڈ فیلڈ کا کڑ کے جاتے ہیں تو آپ کو اس میں سے ایک بھی کوشن نہیں چھوٹے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا 2019 کا تھا تو یہ آپ مست کر کے جائیں یہ آپ 2019 کا کوشن بینک کا جو کوشن ہے وہ آپ اے سے ای تک یہ دیکھیں سیمنٹی فائی وٹس والے یہ آپ ضرور کر کے جائیں یہ تینوں پویم اور یہ ایک کاریکٹر سکیچ آپ کو ڈیویڈ کورپڈ فیلڈ سے تین چار کر کے جانا ہے اور ہاں سیملی میٹا فر اس کا ڈیفینیشن بھی آپ یاد کر کے جائیں ٹھیک ہے واتیز اسیملی واتیز میٹا فر یہ میں آپ کو 2018 کا دکھا دیتا ہوں ایک بار آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہو تو یہ دیکھیں دلیک آف انسپری دا سولجر ڈیفوڈلس یہ اب 2018 میں آیا تھا 2019 میں یہ نہیں آیا ٹھیک ہے اور یہ آپ کا لیک آف انسپری اور ڈیفوڈلس یہ آپ کا 2020 میں آیا تھا سولجر بھی سو نمڑوالا کبھی کبھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس حساب سے کڑ کے جائیں یہ دیکھیں ڈسکرائبی چائلڈھوڈر ڈیویڈ کورپڈ فیلڈ یہ سکیچ دی کیریکٹر اڑی آئی ایج انس وکی فیلڈ ٹھیک ہے تو آپ کو کیریکٹر سکیچ کڑ کے جانا ہے دوستو ٹھیک ہے یہی میں آپ کو کہنا چاہوں گا اور یہ 75 ورڈس والا ہے یہ تو آپ کڑ ہی لیں گے خود سے اتنا تو آپ کڑ ہی سکتے ہیں 75 ورڈس آپ ویلیج لائی فیر یہ سب آپ لکھ لیں گے آپ کو 40 نمڑ ہے اگر اوبجیکٹیو اور یہ سب آپ صحیح سے کڑ کے جاتے ہیں تو آپ کا 40 40 نمڑ منیمم ہے آپ یہ اچھے سے کڑ کے جاتے ہیں اور یہ آپ 2019 کا question ضرور یاد کرنے دوستو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو چلیے بہت بہت دھنوات دوستو اس ویڈیو کے انتک بنیراشا کرتا ہوں کہ آپ پہ ایزام بہت اچھا جائے اور آپ بہت اچھے نمڑ سے پاس کریں گلتی کے لئے میں معافی چاہتا ہوں دوستو یاد کو کوئی اصو بیدھا ہوئی ہو ٹھیک ہے اور یاد یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ایک بھی کوئیشن آپ نے سمجھا ہو تو آپ چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر ضرور کریں دوستو کہ سب ہی کو اچھے نمڑانے چاہیے دوستو ٹھیک ہے تو جے ہند دوستو